اللہ سے ہمیشہ بھلائیں اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں جو تم سے نئی ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے صبر کرو یقین لگو مایوس دل کے لیے موج سے نئی ہوتے جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو یقین کرو وہ نہ بھروسہ دوڑے کا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توقع اور بھروسہ کرو جس طرح توقع کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندے صبح صویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تمہارا مددکار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے اللہ کی تقسیم پر یقین لکھنے والے کسی کے مال سے مروب نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کو اس کی غربت سے مایوس کرتے ہیں جسے اللہ پاک نے چھوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا جس آنکھ نے تشکر کے آسو بہائے ہو اسے غم زیادہ تیر رولا نہیں سکتے جس دل نے اللہ پاک پر توقع کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہساتے ہیں اور وہی رولاتے ہیں تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے ترپیش نہیں ہوتے حالات جیسی بھی ہو منزل جتنی بھی مشکل ہو لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے اور اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے کمان بھی نہیں ہوتا یقین سے بڑھ کر یقین نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کی محبت پر یقین گہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفاہ پر یقین جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے اس شہادت پر یقین جب اللہ تمہیں کنارے پر لاکھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے دعا کیجئے پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے دل جس بات پر زد کرتا ہے رب اسی بات پر عزماتا ہے اللہ اپنے قریبی بندوں کو عزماتا ہے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عزمائش انبیاء پر آتی ہے پھر ان کے بات ان سے ملے ہوں پر اور پھر ان کے بات والوں پر ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق عزمائی جاتا ہے تو عزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے حتیٰ کہ جب اسے چھوڑ دی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ پاکی نہیں رہتا جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوہ نہیں کرتا اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے جب تک اللہ پر ہمارا ایمان پختا ہے کوئی ہمیں ہمارے گھٹوں پر نہیں لاسکتا جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین مانو فرج سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ دعا سیدھا ساتھ میں اسمان تک پہنچ جاتی ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں مزل چلال بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مالک سے گڑ گڑا کر جواب بھانگے اور وہ اسے سمجھائے نہ دنیا پھلے سے نہ سمجھتی ہو مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی اسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہے چھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود کلاستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں اور اداسی تمہارا انتہان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے راستہ ایک ہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فیرون ڈھو گیا بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو جو ہو رہا ہے اسے ہونے تو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوت ہے اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو یا لاحاصل ہو اللہ کے لیے ساری دعائیں لات لی ہوتی ہیں اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو اس کی رحمتوں اور موجزوں پر یقین لگ کر مانگو ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب ہم اللہ اور اپنے ترمیان فاصلہ پڑھا لیتے ہیں اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا پرانہ ہی چاہتا ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتی ہے اور لا پرواہی کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں ان انسانوں کے لیے زد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لیے کچھ معاملے اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں اس کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین لکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جب دماغ کی رگیں سو طرح کی الجنوں میں ہو اور اسباب کی جگہ سوالیا نشان آجائے اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی سمندر دوبا نہیں سکتا مچھلی نکل لیتی ہے مگر حضم نہیں کر سکتی چاند تو ڈکڑے ہو جاتا ہے اور اسے ام الیقین کہتے ہیں اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رکھ کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منالو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو موسیقی موسیقی